خطیب اہلِ بیت نواخانی اسی نظر نہیں کریں گے جیسے کہ آپ کو علم ہو چکا ہے کہ آج ماہِ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل سے یکم محرم ہوگی اور تمام ملتان میں بھی اور پوری دنیا میں مظلومِ کربلا سید اور شہدہ سرکاری امامِ حسین علیہ السلام کہ ایامِ غم انشاءاللہ عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جائیں گے اور آپ مومنین سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہر جگہ مجلس میں بھرپور اور ماتمی جروسوں میں شرکت کریں تاکہ اس کا جر آپ کو مخدومہِ کائنات سیدہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ سے ملے گا تو تشریف لاتے ہیں خطیب اہلِ بیت جنابِ اللہمہ سید آکر رضا زیدی اور ان کے بعد قاضی وسیم ابباس سلام اللہ علیہ وسیم ابباس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین وَلَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ الصلاة والسلام وَلَا مَنْ کَعْنَا نَبِيمُ وَآدَمُ وَبِينَ الْمَائِوَتِّينَ وَالِبَيْتِهِ تَيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ الْمَاسُمِينَ اما بعد وہ فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین امیدنی وَآنَا مِنَ الْحُسَيْنَ صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجئے دعا گوہم پر وردگارِ علم ہم سب کے اس فرشیدہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے بانی مئیلی اسمین بھائی عزر رضا قلانی صاحب ان کے علی خانہ کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے اس برے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے جو اپنے دل میں جائے شریح آجات اکتے ہیں محمد علی موت کے صدقے سے پروردگار سب کی جائے شریح آجات پوری فرمائے بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفائی کام لاتا فرمائے باکر کی دختر کو مولا صحت اکام لاتا فرمائے جو مکروز ہے ان کے قرض ادا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اندرین آتا فرمائے ہماری لاکھو دعوں کی کہ دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک سلوات باوازے بلند پڑھ لیجے انہیں بٹھا دو آپ لوگ تکلیف نہ سمجھے تو آگے آجیں یہ جگہ خالی ہے تاکہ جو کیمرے سے پیچھے ہیں وہ نظر بھی آجیں گے تھوڑا تھوڑا سا آگے آجیں 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 آگے آجیں آگے آجیں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ محرم الحرام کا چاند نظر آگیا ہے چودہ سو انتالیس ہجری کا اسلامی مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے ماہ محرم اسے شہید آزم کی یاد کو تازہ کرتا ہے جس نے اپنا سب کچھ دے کر توحید رسالت امامت کو بچا کر ہم تک پہنچایا اور پھر اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے ایک سلوات آب آوازِ بلند پڑھ لیجی گا انہیں منع کر دو تکلیف نہ سمجھے تو سلوات سب آوازِ بلند پڑھ لیجی گا حضور توجہ کا طالب اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے فَاسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم جب سے ہو میرا ذکر کرو میں جب سے ہوں تمہارا ذکر کروں گا تم جب تک ہو میرا ذکر کرو میں جب تک رہوں گا تمہارا ذکر کروں گا تم جہاں جہاں ہوں میرا ذکر کرو میں جہاں جہاں ہوں گا تمہارا ذکر کروں گا اور اللہ جانے سلطانِ کربلا نے خنجر تلے توحید کا کس انداز میں ذکر کیا کہ اللہ نے رہتی دنیا تک واجب کر دیا کہ حسین تُو نے خنجر تلے میرے ذکر کو جاری رکھا میں خدا تُس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی اس کے عمل کو قبول کروں گا جس کے دل میں تیری محبت ہوگی بہت مہربانی جناب بہت شکریہ تھوڑ تھوڑا سا آپ نے بولنا ہے اور آپ جانتے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس مجلس میں اس حوالے سے بات ہو کے تاکہ سوا دو مہینے جو ایامِ غم ہیں اس کی ابتدا ہو رہی ہے تو اس انداز میں ہمیں مظلومِ کربلا کی فرشیتہ بچانی چاہیے کہ ہمارے عمل اور ہمارے کردار سے لوگ پہچانے کی یہ حسینی ہے میں اس حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر علی زہیر بہناس کے چار مصرے سناؤں آپ کو دیکھیں خوابِ ملوکیت کو خیالی بنا دیا پھلک سکے نہ جس پہ وہ ڈالی بنا دیا کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا آلِ محمد آپ کو آباد اشاد رکھیں ذکرِ سلطانِ کربلا امام حسین علیہ السلام کہ جو اپنا ایسا لشکر بنا کر لے کر گئے کہ دیکھنے میں وہ بظاہر بہاتر تھے توجہ چاہوں گا میں اس لئے تمیدی بات کروں گے بھائی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ذرا آپ لوگوں کی ویڈیو بنا لیں تو پھر میں بات کو ذرا شروع کروں گا ظاہر ہے یہ بھی ایک حصہ ہے فروغِ ازاداری لوگوں کو چینلز کے ذریعے میڈیا کے ذریعے خبر ہوتی ہے کہ حسین ابن علی کس ذات کا نام ہے آپ بولیں گے میں نے سن جملے آپ کے خدمے میں آج کے بیش کرنے ہیں میں نے کہا حسین ابن علی وہ ہستی کہ جس کا لشکر دیکھنے میں بظاہر بہتر تھا لیکن کام کتنا بڑا کیا ہائے ہائے مولا آپ کو اب آباد رکھئے تصدر گئے تھوڑا تھوڑا سا بولی گا اور انشاءاللہ سوہ گیارہ وجہ میں حویلی مرید شاہ میں روزانہ محرم کی مجالی سے خطاب کروں گا اور آٹھ سے نو ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ممتاز آباد میں پڑھوں گا لیکن ابھی ذرا تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا دیکھنے میں بظاہر بہتر لیکن کام اتنا بڑا کہ صدیان گزر گئیں بلکہ میں جملہ یوں کہوں کہ بچے بھی سمجھ جائیں دس محرم 61 ہجری کو جب سلطانِ کربلا اپنے لشکر کے ساتھ کربلا مولا میں موجود تھے تو اس وقت ایک طرف بہتر تھے با کر دوسری طرف نو لاکھ تھے یہ جو بہتر تھے یہ پیاسے تھے وہ جو نو لاکھ تھے وہ پانی سے سہراب تھے سب نے کھانا بھی کھایا ہوا سب نے پانی بھی پیا ہوا توجہ چاہوں گا نو لاکھ پانی سے سہراب اور بہتر پیاسے اور چودہ سو سال کے بعد موجودہ کیا ہوا جو پانی سے سہراب تھے وہ مر گئے جو پیاسے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں بہت مہربانی جناح بسم اللہ جی بسم اللہ جناح مولا آپ کو بھی آباد رکھے آپ بھی جئیں ہزاروں سال جئیں ہزاریہ سید الشہدہ کو کسی کی نظر نہ لگے جو پانی سے سہراب تھے بولئے وہ مر گئے جو پیاسے تھے وہ آج بھی بولو زندہ ہیں اور اس طرح زندہ میرے سامنے شائر حضرات اور شائری سے تعلق رکھنے والے اب آپ بیٹے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام زندہ ہے اور تھا پیاسا لشکر مگر وہ پیاسے آج بھی زندہ ہیں فنا کو دشتے بقا میں اتار دیتا ہے یہ بے قصو کا مقدر سوار دیتا ہے تلاشے آپ میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں حسین پیاسے پانی کو مار دیتا ہے حسین پیاسے پانی کو مار دیتا ہے لشکر ایسا لے کر گئے کہ جس میں چھ ماہ کا بچہ بھی ہے جس میں اسی برس کا بوڑھا بھی ہے مگر حضور رتبہ ایسا دیکھیں کربلا کی جو واقعہ ہے وہ انسانیت سکھاتی ہے ہر وہ شخص کے جس کا ضمیر زندہ ہے اس کے رہبر کا نام حسین ابن علی ہے ہاں ہاں اور میں صرف اپنے مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہندو عدب کا ایک بہت بڑا نام گزر ہے گوپینات وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی اپنے گھر قدم رکھتا ہوں جب میں اپنے گھر قدم رکھتا ہوں تو جیسے ہی میں اپنے گھر جاتا ہوں سب سے پہلے میں حسین ابن علی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی تو ہندو ہے حسین کو سلام کیوں کرتا ہے اس نے کہا حسین وہ ہستی ہے کہ جس نے مجھے یہ تمیز بتائی کہ گھر میں یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے یہ میری بیٹی ہے بہت شکریہ جنب مولا آپ کو آباد و شاد رکھے کہ یہ میری بہاں ہے یہ میری بہن ہے یہ میری بیٹی ہے رشتوں کی پہچان حسین ابن علی نے کروائی اللہ اشکر ایسا ہے کہ کربلا مولا زمین کربلا کو خریدا اور خریدنے کے بعد اسے منصوب کیا اپنے بیٹے شہداد علی اکبر کے ساتھ توجہ چاہوں گا حضور شہداد علی اکبر کے نام پر وہ زمین شبہ آشور ہے حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ اکبر بیٹا جی بابا فرمائے ذرا چراغ بجا دو توجہ چراغ بجا دو بابا کا حکم پاتے ہی جناب علی اکبر نے چراغ گل کر دیا حسین ابن علی علی علیہ السلام نے ایک فسی و بلی خطبہ دیا امام فرماتے ہیں کہ اس وقت رات کا اندھیرہ ہے چراغ بجا ہوا ہے تم میں سے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میں تم سب کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں حسین ہوں ہائے ہائے تھوڑا سا اور جاگئے گا تھوڑا سا اور بولئے گا میں تم سب کو دیکھ رہا ہوں چونکہ میں بولو حسین ہوں امام فرماتے ہیں صبح ہے جنگ صبح ہوگا موت کا بزار گرم اگر تم میں سے کوئی مجھے اس لمحے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے ہائے ہائے نہ بولیں گے تو لطفہ آئے گا کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو چلا جائے امام فرماتے ہیں مطمئن ہو کر جائے یہ بھی نہ سوچے کہ کربلا کے بند میں تنہا حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا تو اللہ دوزک میں بھیجے گا حضور کیا کریم ہے امام فرماتے ہیں میں مالی کے جنت ہوں جانا بھی چاہتے ہو چلے جاؤ اور جنت کی سند ساتھ لے جاؤ بہت مہربانی انہا ہاتھوں کی خیر ہو جو مدتے آل محمد میں ملند ہوتے مولا آپ کو آباد و شاد رکھے باڑی مہربانی جانا مولا آپ کو آباد و شاد رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے کیا فرمایا اگر جانا بھی چاہتے تو چلا جائے میں مالی کے جنت ہوں جنت کی سند ساتھ لے جائے شیسونی دوستو کتنا کریم ہے میرا اور آپ کا مولا حسین جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت دے اللہ جانے وہ آنے والے کو کیا دے گا بولو جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت دے رہا ہے اللہ جانے وہ آنے والے کو کیا دے گا حق یہی ہے کہ جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت دے وہ آنے والے اہر کو اپنی ماں کا رومال عطا کرے کیونکہ جنت سے کہیں قیمتی ہے سیدہ کے ہاتھوں میں رہنے والا رومال میں میرے دل ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کربلا کے ہی حوالے سے اگر گھبرائے ہوئے نہیں ہے تو میں دو چار باتیں آپ کی خدمت دیکھیں وہ ایسی زمین ہے کہ جس کے بارے میں خود رسول نے فرمایا انہا عرضہ کربلا فرمایا کربلا عام نہیں ہے کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیل آئے تھکے تو نہیں ہے صاحبان کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیل آئے پوچھنے والے نے چوتھے سرکار سے پوچھا مولا جب قیامت آئے گی تو اس زمین کا کیا ہوگا فرمایا اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا مولا کہاں لے کر جائے گا فرمایا اپنی جنتوں سے اتنا بلند کہ خلد بھی نیچے فردوس بھی نیچے تمام جنتوں سے کربلا اتنی بلند ہوگی کما یوزے رولے کوکا بے دوری جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر کربلا کو دیکھیں گے اللہ اکبر بہت مہربالی جناب بہت شکریہ ایسے کربلا والے جنت والے کربلا کو دیکھیں گے پوچھنے والے کہیں گے پالنے والے یہ کیا ہے آواز آئے گی حسین کی جنت جنت والے کہیں گے پروردگار یہاں دل نہیں لگتا ہمیں وہاں بھیج دے باجن اس لمحے مجلس حسین میں بیٹھنے کا انعام لیجئے گا جنت والے کہیں گے پروردگار یہاں دل نہیں لگتا اس جنت میں بھیج دے وہاں بھیج دے آواز کو تتائے گی جاؤ کہ تم سب حسین کی جنت میں مگر آج حسین کی جنت میں سب سے پہلے وہ جائے گا جو دنیا میں حسین کا ازادار رہا ہے جو دنیا میں حسین کا ملے گا مقام ازادار کیا کوئی معمولی بات ہے کسی شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ مولا ذرا جا مجھے اپنے بابا کے زاکر کا مقام بتائیے سمیٹ لی بات آج کی اپنے بابا کے زاکر کا مقام بتائیے امام فرشی ازا پر بیٹھ گئے اپنے بابا کے وضع خان سے کام ممبر پر بیٹھ اور مجھے میرے بابا کے فضائل اور مسائل سنا زاکر ممبر پر آیا بسم اللہ پڑھی پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ جڑکے کا مولا میں اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی سناؤ کیا آپ مجھے میرا مقام نہیں بتائیں گے یہ کہنا تھا یہ امام نے اس کی طرف اس طرح دیکھ کر کہا اب بھی پوچھ رہا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے ہائے 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 بہت مہربانی جناب اب بھی پوچھ رہا ہے اب بھی پوچھ رہا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے اس نے کہا مولا امام فرماتے دیکھتا نہیں کہ تیرا زمانے کا امام فرج پہ بیٹھا ہے اور تجھے ہم نے مسنت پر بٹھایا فرمائیے ہمارے بابا کے ذاکر کا مقام ہے حضور ساتھ ہی مولا کے ایک ازادار بیٹھا تھا اس نے ہاں جڑکے کہا مولا ذاکر کا تو یہ مقام ہے تو ازادار کا مقام کیا ہے امام نے اس کے دب دیکھ کر کہا اب بھی تو پوچھ رہا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے تیرا زمانے کا امام تیرے ساتھ بیٹھ کر اپنے بابا کا ذکر سن رہا ہے یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یہ گھرانا کیسا ہے حضور جب جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا تو اللہ نے کہا ندادو ایوہ الناس کہہ کر کہ اے لوگو آؤ اللہ کا گھر تیار ہے حج کرو توجہ چاہوں گا فرمایا اسی طرح ایک صدا نصرت کے لیے کربلا مولا میں سلطان کربلا نے بھی دی اور آپ نے فرمایا حل من ناصرین سرنا کون ہے جو میری مدد کرے توجہ میرے رب کا چھتا مولا فرماتے جس نے ابراہیم کی آواز پر جتنی بار لبے کہا وہ اتنی بار حج کرے گا اور جس نے جتنی بار حسین کی آواز پر لبے کہا وہ اتنی بار کربلا جائے گا آئے 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 مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں ایسا گھرانا کہ جس کی عزداری کے لیے خود سرورے کون ہے انہیں فرمائے مم بقا او اب کا او تباقہ علی الحسین فاجبت لہو الجنہ فرمائے جو کوئی روئے یا رولائے یا رونے والی شکل بنائے علی الحسین حسین علیہ السلام پر فرمائے اللہ اس پر جنت کو واجب کرتا ہے آئے آئے نہیں آپ نے صاحبان اترم غور نہیں فرمایا فرمائے مم بقا او اب کا او تباقہ علی الحسین واجبت لہو الجنہ کہ جو کوئی حسین پر روئے یا رولائے یا رونے والی شکل بنائے اس پر جنت بلو واجب ہے دیکھئے مم بقا جو روئے سمجھ میں آتا ہے او اب کا جو رولائے سمجھ میں آتا ہے یہ او تباقہ علی الحسین کوئی بس شکل بنا لے آئے آئے میں یہ سوچ کے پڑھڑا ہوں کہ آج کی مجلس یہ ابتدا ہوتی ہے سوا دو مہینیں کی یعنی آٹھ ربی لول تک آج جلوز بھی برامت ہونا ہے مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھیں یہ شیعہ سننی اتحاد اسی طرح ہماری صفوں میں قائم و دائم رکھیں میرے بھائی مزین صاحب امتیاز صدیقی صاحب آج کی اس مجلس کے بانی میرے بھائی عذر گلانی صاحب مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ابھی مجلس ہو رہی ہے اور پھر جلوز برامت ہوگا جلوز سے عذا کی زینت بنیے گا کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حسین ابن علی کون ہے دیکھئے سید الشہدہ عذا داری یہ سید الشہدہ یہ رسم نہیں ہے یہ عبادت ہے بولو سب بولیں گے تو لطفہ ایکا عذا داری یہ سید الشہدہ رسم نہیں ہے عبادت ہے مزین مجلس لیے کہ ہم نے رسمیں دیکھی ہیں کہ جو رسم ہوتی ہے وہ وقت اور موقع کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے ہائے ہائے کوئی چیز ہو کوئی رسم ہو آپ رسمی طور پر ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار آج اس بار سردی زیادہ ہے تو یہ رسم ہم گرمیوں میں کر لیں گے گرمی زیادہ ہو تو آپ کہتے ہیں سردی میں کر لیں گے سید الشہدہ کی عذا داری عبادت ہے اور عبادت کا وقت تبدیل نہیں ہوتا گرمی ہے تب بھی حسین کا ذکر ہے سردی ہے تب بھی حسین کا ذکر بہت شکریہ جناب یہ میرا پیغام ہے آج کی اس مجلس کا میں نے کہا گرمی ہے تب بھی سید الشہدہ کا ذکر سردی ہے تب بھی ان کا ذکر اور مزید میں میں نے رسول کا فرمان پڑھا کہ مم بکا اور آپ کا اور تبا کا علل حسین واجبت لہو جنہ جو کوئی حسین پر روحے یا رولائے یا رونے والی شکل بنائے اس پر جنت واجب میں نے کہا رونا سمجھ میں آتا ہے رولانا سمجھ میں آتا ہے یہ رونے والی شکل پر جنت ہائے ہائے ملتان والو اگر آپ ابھی آپ میں سے کوئی شخص یہ سوچ کر یہاں اللہ بیچھا کے نماز پڑھے نہ کہ میں نماز پڑھوں تاکہ خلاصی لائن میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ واہ یار کتنا بڑا نمازی ہے تو حضور وہ لوگوں کی نگاہ میں تو بن گیا نمازی مگر اللہ کی نگاہ میں بنا ریاکار اللہ نے کہا تو نے دکھاوے کی عبادت کی میں دکھاوے کی عبادت پر جنت نہیں دیتا بلکہ لانت بھیجتا ہوں چونکہ تُو نے دکھاوے کی عبادت کی اور مجھے دکھاوے کی عبادت پسند نہیں مگر مزید بھئی اللہ جانے حسین نے توحید کا کتنا بڑا کام کیا کہ اس کے لئے اگر کوئی دکھاوے کا بھی روئے تو جنت آئے 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 اللہ حاکر اللہ حاکر بہت مہربانی جناب بہت شکریہ جناب کوئی اگر دکھاوے کا بھی روئے بولو تو اس پر بھی جنت واجبت لہو جنہ اس پر بھی جنت واجب ہے اور حسین ابن علی اس وستی کا نام اللہ حاکر سمیت نہیں میں نے آج کی ساری بات چونکہ ہر جگہ پر آج چانرات اور وہ مجالس اور وہ سلسلہ ہے ایسا کریم ابن کریم ہے میرے راب کا مولا حسین کہ عرفہ کے دن نا یوم عرفہ سیکڑوں سال پہلے توجہ سیکڑوں سال پہلے ایک کافلہ کربلا مولا گیا اونٹوں پر بیٹھ کر اونٹوں کا مالک غیر مسلم تھا وہ کہتے ہیں میں کافلہ لے کر پہنچا لوگ اونٹوں سے اترے اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو چل دیا وہ سنگا میں چونکے غیر مسلم تھا میں اپنے اونٹوں کے پاس ہی تکیہ لگا کے سو گیا وہ غیر مسلم کہتے ہیں میں نے سویا جو تو خواب میں کیا دیکھا سلطان کربلا کی کرسی لگی ہوئی ہے ہائے ہائے بس جاگئے گا جاگئے گا بس یہ دو باتیں سن لیجئے گا بڑی مہربانی غیر مسلم ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ سلطان کربلا کی کرسی لگی ہوئی ہے میں نے دیکھا کہ امام کے سامنے جنابِ ہر کھڑے ان کے ہاتھ میں ایک ریجسٹر اور کہتے ہیں مولا یہ رہے ان لوگوں کے نام جنہوں نے آج آپ کی قبر کا تواف کیا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ جی بسم اللہ توجہ ہے آپ صاحبانہ مطلب بس جاگئے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج آپ کی قبر کا تواف کیا مولا یہ ان کے نام ہے آپ فیرس ملاحظہ کر کے اس پہ دستخط اور مہر لگا دیں توجہ چان رات کے حوالے سے یہ مجلس ملاقیت ہوتی ہے میرے بھائی عزر عزا گلانی صاحب کی مولا توفقات میں ضافہ فرمائے یہ قسمت والوں کے نصیب میں فرش عزا آتی ہے چونکہ لوگوں کو علمی نہیں ہے کہ یہ فرش عزا بچھانے سے ہمیں ملتا کیا ہے جو ان کے لال کا فرش عزا بچھاتا ہے میں کیا بتاؤں کیسا شرف وہ پاتا ہے بطول آ گئی مہمہ بن کے مجلس میں مگر نہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے آئے آئے اللہم صلی اللہ محمد توجہ جاؤں گا اب وہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جنابی اہر سے فیرس لی مطف دکھنا فیرس ملاحظہ کی اور امام نے یہ کہہ کر فیرس واپس کی کہ خور فیرس نامکمل ہے وہ غیر مسلم خواب میں دیکھا ہے جنابی انہوں نے کہتے ہیں مولا میں دوبارہ دیکھتا ہوں دوبارہ دیکھیں دوبارہ پڑھنے کے بعد کہا امام اب ملاحظہ کیجئے امام نے پھر فیرس ملاحظہ کی امام فرماتے ہیں فیرس اب بھی نامکمل ہے توجہ چاہوں گا جنابی ارہار جوڑ کر کہتے ہیں مولا پتہ نہیں کیسے نامکمل رہ رہی ہے بلنہ جن مستورات نے آپ کی قبر کا تواف کیا اگر ان کے شکم میں کوئی بچہ بھی تھا میں نے اسے بھی تیرا زوار لکھا نہیں سمجھے آپ صاحبان نہیں سمجھے آپ صاحبان کیا قریمی ہیں کیا قریمی ہیں فرمائیں اسے بھی میں نے تیرا ظاہر لکھا اور یہ ابھی آپ کو علم نہیں ہے یہ معصوم کا فرمان ہے کہ جو ہمارے دادا حسین کی قبر کا تواف کر کے آتا ہے اللہ اس پر جنت واجب کرتا ہے اور جہنم کی آگ کو حرام کرتا ہے اس لئے جاگئے گا بہت مہربانی جناب مولا آپ کو آباد رکھیں آل محمد آپ سب کی توفیقات میں ضافہ فرمائیں بھائی حضر گلانی صاحب میرے بھائی مزین صاحب اسلین بخاری صاحب امتیاز صدیق یہ جتنا بھی اتحاد بین المسلمین اتحاد بین المومنین کا کافلہ ہے مالک کرے کہ اسی طرح روا دوا رہے اور مالا ہمارے ملک پاکستان کو شر پسندوں سے محفوظ رکھی شیعہ سننی اتحاد اسی طرح ہماری صفوں میں قائم ہو دائم رہے میرے ساتھ دیجئے گا بس ایک جملہ آج کا اور سن لیجئے گا بہت شکریہ اور کہتا ہے کہ مولا میں نے تو سب کے نام لکھے گلدوجہ ہوئے تو مولا میرے نزدیک تو کسی کا نام باقی نہیں امام فرماتے اور وہ جو اونٹوں کا مالک ہے نئی لطفلی آف صاحبان نے نئی لطفلی آف صاحبان نے فرمائے وہ جو اونٹوں کا مالک ہے اس کا تو نام فیرس میں ہے نہیں کہنے لے گا مولا وہ تو غیر مسلم ہے امام فرماتے میری دھرتی پر اترا تو ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر فرمائے وہ میری دھرتی پر اترا تو ہے اس لیے میری آج کی اس مجلس میں ہمیشہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ یہ کا محرم الحرام سے آٹھ ربیو الاول تک ہر مجلس سے ازا کی جہاں تک ممکن ہو سکے زینت بنا کریں ہر جلوس میں آپ شرکت کریں اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی ہمارے جد کے نام کی منقض کردہ ذکر میں آتا ہے امام فرماتے ہیں اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ حسین کی ماں اس کا شکر یادہ کرتی ہے اللہ ہوا فرمایا سلطان کربلا کی والدہ اس کا شکریہ دا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے آنے والے تیرا شکریہ اور آج مجھے انوی اتفاق ہے کہ محرم کا چان بھی نظر آیا اور آج شب جمعہ بھی ہے کوشش کیجئے گا معصوم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں غریب کربلا کی مجلس ہوتی ہے میری دادی وہاں اپنا رومال لے کر جاتی ہے فرمایا اور مومنین کے آسوں کو اپنے رومال میں محفوظ کرتی ہیں پوچھنے والے نے پوچھا مولا پھر بی بی ان آسوں کا کیا کرتی ہیں فرمایا جنت میں لے جاتی ہیں اور اپنے بیٹے حسین کے زخموں پر لگاتی ہے میرا پڑھ دینا آسان ہے آپ کا سن لینا آسان ہے کبھی اپنے آسوں کی قیمت کا اندازہ لگائیے فرمایا پھر اس سے کیا ہوتا ہے فرمایا سے یہ ہوتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی زخم جو ہے وہ ذرا ہلکی ہونا شروع ہو جاتے ہیں مزید میں میں خود سیدوں کھول کے نہیں پڑھوں گا فرماتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی دو زخم ایسے ہیں جو حشر تک ہلکے نہ ہوں گے سائل نے مولا سے پوچھا مولا کون سے فرمایا ایک زخم اکبر کی جوانی کا اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایک زخم علی اکبر کی جوانی کا اور دوسرا زخم سانی زہرہ کی چادر کا اللہ اکبر اللہ اکبر مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے بس یہی کچھ میں نے پڑھنا تھا آج کے مسائبیں آنکھیں بند کر کے آپ رول لیجئے کا میرے بھائی قاضی وسیم صاحب بھی تشریف لے وہ بھی دل کھول کر یہی پرسہ دیں گے بس اپنے آپ کو کوشش کیجئے کہ ان کے غم میں سارا سال روئیں مگر یہ جو ایام ہے نا اس میں کوشش کیجئے گا نہ چاہتے ہوئے بھی ہائے حسین ضرور کہیے گا اس لیے کہ آج انتیس زلج ہے برسو پہلے انتیس زلج کو ایک زعیفہ کا جوان بیٹا بھر گیا ہیں لوگ آئے اس کو پرسہ دینے کے لیے غسل ہوا کفن ہوا جنازہ لے کر چلے گئے قبرستان میں دفنا دیا مغرب کا وقت آ گیا زعیفہ نے جو مکان کی چھت پر جا کر دیکھا تو محرم کا چاند نمودار ہو گیا رو کر کہا آئی اور کالا لبا زبتن کر لیا اب جو واپس لوگ آئے نا انہاں آکے کہا زعیفہ تیرے جوان بیٹے کا بڑا عرمان ہے اس نے کہا نا اب محرم کا چاند نظر آ گیا اب جس نے مجھے پرسہ دینا ہے بطول کے بچوں کا پرسہ دے یہ کہہ کر بارہ دن تک وہ زعیفہ سلطان کربلا کو روتی رہی بارہ دن کے بعد اس نے کہا آخر میرا بیٹا تھا اور جوان تھا آج قبرستان جاؤں بیٹے کی قبر پہ پانی کا چھڑکاؤں کروں اگر ماتم کرنا تو جملہ سمجھنا یہ قبرستان آئی اپنے بیٹے کی قبر پہ پہنچی مگر حیران ہو گئی اس کے بیٹے کی قبر پہ چراک بھی جل رہا ہے اس کے بیٹے کی قبر پہ پانی بھی پڑا ہے اور ایک نکاب پوش بیوی بیٹھ کر رو رہی ہے زعیفہ نے آگے بڑھ کر کہا بیوی تو بھول رہی ہے یہ تیرے بیٹے کی نہیں یہ میرے بیٹے کی قبر ہے اس بی بی نے نکاب ہٹا کے کہا مجھے پہچان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں ہم کسی کا ادھار نہیں رکھتے بارہ دن تو میرے بیٹے کو روتی رہی میں یہاں آ کر تیرے بیٹے کو روتی